اوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَيَحْسَبُونَ انَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشُعُونَ اللہم صل على محمد وآل محمد معجل پردهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مومنون جو قرآن مجید کا ٹرنٹی تری نمبر کا سورہ ہے اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جن کے نشانات ہیں ففٹی فائف اور ففٹی سکس آیت نمبر ففٹی فائف کا ترجمہ یہ ہے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مال امال کرتے ہیں اور آیت نمبر ففٹی سکس کا ترجمہ یہ ہے تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان دنیا در کافروں کا یہ خیال کہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہمیں مال اور اولاد سے نوازہ ہے یہ غلط فہمی ہے کیونکہ مال اور دولت سے انسانوں میں ہیوانی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ خواہشات سے نہ سیر ہو سکتے ہیں نہ سیر ہو سکتے ہیں نہ ہی ان کو قابو پا سکتے ہیں اس طرح وہ دنیا میں ہی اپنے وجود کے اندر ایک دوزخ میں جل رہے ہوتے ہیں سکون انقا اور نید حرام ہو جاتی ہے سورة زخرف کی آیات 33 تا 33 فائی میں فرمایا وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ مَتُمْ وَاہِدَتَلَّ جَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِرْرَحْمَانْ لِبُیُوتِهِمْ سُقْفَمْ مِنْ فِزَّتِمْ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِ يَذْهَرُونَ وَلِبُیُوتِهِمْ حَبْوَابُمْ وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتْتَقِعُونَ وَزُخْرُفَا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافر لوگ سب ایک ہی جماعت میں مجتمع ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے سے بنا دیتے یعنی ہم ان کافروں کو مزید اُس جہنم میں دھکیل دیتے اللہ کچھ لوگوں کو دنیا دے کر عذاب دارین میں مبتلا فرماتا ہے گفتگو ہماری شیطان کے سلسلے میں ہو گئی تھی اور سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 42 میں اشارت ہوا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ اللہ نے شیطان سے فرمایا اور سورہ مبارکہ سوات جو 38 نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر 42 میں اشارت ہوا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْمِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصُّيينَ تیرے ذات کی قسم میں تمام انسانوں کو گمرہ کروں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے سورہ مبارکہ عراف جو قَالَ مَجِدْكَ 7 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 47 میں اشارت ہوا ہم نے شایاتین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے اور سورہ نحل جو قَالَ مَجِدْكَ 7 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 100 میں اشارت ہوا اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلِ اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وہ صرف ان لوگوں پر مسلط ہوگا جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 42 میں اشارت ہوا اِنَّ عَبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِتْتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہ ہوگا مرد گمراہوں میں سے جو تیری پہلوی کرتے ہوں گے شیطان کے ارادے کے بارے میں سورہ مبارکہ آنکبوت کی آیت نمبر 38 میں اشارت ہوا زیّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو آراستہ کر دیا ہے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر 35 میں اشارت ہوا الشیطان سَوَّلَ لَهُمْ شیطان نے ان کے برے عمال کو ان کے لئے سجا دیا ہے زید شاہم ایک حدیث کے ذمین میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جعفر بن افان تائی سے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں امام دوسرے علیہ السلام کے بارے میں عمدہ شیع کہتے ہو کیا یہ سچ ہے تو اس نے کہا جی بلکل سچ ہے پھر اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے جس سے امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھ والوں پر گریہ تاری ہو گیا تاکہ آسو آپ علیہ السلام کے چہرے وریش مبارک پر جاری ہو گئے اور وسائل شیعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شیعہ کا ایک بیعت کرے خود بھی گوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گھلائے تو اس کیلئے اور گھونے والوں کیلئے بھی جنت واجب ہے جدائی عشق کا انجام ہے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں اور مزید فرمایا مفصل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام دعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے دل جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیر کے محبت کا مزہ چکھاتا ہے امام دعف صرف عشق محمد اور آل محمد علیہ السلام ہونا چاہیے اور کسی کا عشق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ محبت ہی کام آئے گی قبر میں بھی حشر میں بھی اور کسی سے محبت کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ